اسلام علیکم ہلو گائز دوستو آج میں اس ویڈیو میں آپ کے لئے لائے ہوں آپ کی کی ہوئی کمنٹس کے اوپر ایک نئی ویڈیو دوستو جو آپ نے ہمیں کمنٹس کیے تھے آج ہمیں اس پر دیکھیں گے آپ نے ہمیں کیا کمنٹس کیے تھے پھر دیکھیں دوستو کیا کمنٹس کیے آپ لوگوں نے ہمیں دوستو اگر آپ بھی دوستو اپنا کمنٹس کرنا چاہتے ہیں آپ نے کام سے ریلیڈیٹ اپنے جو آپ کل وغیرہ میں کام کرتے ہیں اگر آپ کو اس سے جڑے ہی کچھ دوستو عربی جاننا ہے تو دوستو آپ مجھے کمنٹس باکس میں نیچے بتا سکتے ہیں میں اس پر انشاءاللہ چرور ایک نئے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں گا دوستو جس کسی نے دوستو ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اس سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے کہ آپ کو ہر روز نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے دوستو تو جی محمد عاشف ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ میں کرتا ہوں کو کیسے بولیں گے ان کے چار پانچ چھ سا سنٹینسز ہو تو اسی سے ریلیٹڈ ہے ڈیکھتے ہیں کے انہوں نے پوچھا ہے میں کرتا ہوں کام نئی کرتا ہوں سرپ میں کرتا ہوں تبولہ بڑا ہوں انہ اصا ہوئی تھی اسوئی کوئے تو انہ نہیں لگا ہوگی ٹھیک ہے لیکن میں نے یہاں پر انہ سوئی کر دیا ڈیسے انا لگا دیتے ہیں جس سے ہی سندینس اچھا لگنے لگتا ہے دوستو انہ شوئی انا شوئی یعنی میں کرتا ہوں یا میں کروں ٹھیک ہے یا میں کروں دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے کہنا ہے کہ میں کرتا تھا یعنی میں کرتا تھا دیکھیں دوستوں میں نے ہر ویڈیو بتاتا ہوں کہ میں تھا کر کے جب کہیں آئے گا جیسے میں کرتا تھا میں کھانا کھاتا تھا تو وہاں کنت آتا ہے دوستوں کنتو یا کنت دونوں طریقے سے بول سکتے ہو جیسے کہ یہ لوگ عربی لوگ بولتے ہیں تو کنت کا مطلب ہوتا ہے میں تھا کیا کام کرتا یا صرف کرتا کنتو کا مطلب ہوتا ہے یعنی کرتا کرتا کنتو میں کرتا تھا کیا کرتا تھا شغل کنتو کا مطلب میں تھا ہوتا ہے آئی واد میں بنا رہا ہوں دوستوں بنا رہے میں دوستوں کئی طریقے سے آتے ہیں جیسے میں گھر بنا رہا ہوں یا میں کھانا بنا رہا ہوں کپڑا بنا رہا ہوں کس طریقے سے بنانے میں دوستوں کئی طریقے سے آتے ہیں میں اس پر ایک ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو بنانے میں کتنے استعمال ہوتے ہیں لیکن میں یہاں پر کھانے سے جڑے ہی دوستوں بات بتاؤں گا یہاں پر میں کھانا بنا رہا ہوں ایسے بولتے ہیں لوگ تو اس کھانے سے ریلیٹڈ دوستوں میں بتاؤں گا کھانا بنا رہا ہوں اگر کھانا بنا رہا ہے یا کوئی چائے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور کیا نام آپنا روٹی بنا رہے ہیں تو اس سے یہ بنا رہا جو لکھا ہوا یہاں پر تو میں آج اسی سے ریلیٹڈ بات بتاؤں گا تو اسے بولتے ہیں دوستوں اتوخ اتوخ کا مطلب ہوتا آپ بنانا یعنی کسی چیز کو کوکنگ کرنا ٹھیک ہے انگلیس کا سبت رکھو کوکنگ کرنا کسی چیز کی ٹھیک ہے تو میں کھانا بنا رہا ہوں تو اتوخ بولو گا انا اتوخ میں بنا رہا ہوں انا اتوخل تام تام بلتے ہیں کھانے ہو انا اتوخل تام میں کھانا بنا رہا ہوں انا اتوخل شاہ میں شاہ بنا رہا ہوں تو آپ کسی طریقے سے بنا سکتے ہو بنانے کی بھی کئی طریقے سے جملے ہوتے ہیں دوستو یا جو میں گھر بنا رہا ہوں تو یہاں پہ اتبخ گھر بنے گا تو وہاں اتبخ نہیں آگا دوستو یہ کوکنگ سے ریلیٹر ہوتا ہے گھر بنا ہوگئے تو کوکنگ تھوڑی ہو رہا ہے دوستو تو اسی طریقے سے میں ایک ویڈیو بنانے کو پر آمگا ہے بنانے وہ کتنے جملے ہوتے ہیں اس میں سب میں یہیں سکا رہا ہوں آپ کو کہ میں کھانا بنا رہا ہوں تو اگر اس سے ریلیٹڈ اگر بات کرنا ہے تو اتبخ آئے گا دوستو انا اتبخ میں بنا رہا ہوں میں کھانا بنا رہا ہوں تو اس طرح سے بول سکتے ہو بو بنا رہا ہے تو بولو ہوا یتوکھ ٹھیک ہے ہوا کا مطلب ہوتا ہے بو اور اتبخ جب ای لگ جاتی آ لگ جاتا ہے تو خود کی طرف ہوتی ہے کہ میں بنا رہا ہوں تو اتبخ ہو آئے گا جب بو بنا رہا ہے تو یہاں پہ یہاں لگ ہم بناتے ہیں تو یہاں پہ آگا نتوکھ نون لگ جائے گا نتوکھ تو ہوا یتوکھ وہ بنا رہا ہے میں چاول بناوں گا یہاں پہ بات آ رہی ہے بناوں گا کر کے تو یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ آگا بطوکھ ٹھیک ہے با لگ جائے گا با یا سین لگ جاتا ہے جب کسی چیز میں گا کر کے آتا ہے میں چلوں گا میں نہاوں گا میں روں گا میں سوں گا میں بناوں گا تو اس میں کیا ہوگا یا تو باو جو لگاتا ہے یا پھر سا جو لگاتا ہے تو یہاں پر اتوک یہاں بولا تھا ہم نے اتوک یہاں باتوک ہو جائے گا انا باتوک ال رز رز بولتے ہیں چاول کو انا باتوک ال رز میں چاول بنام گا میں نے دے دیا ہے یا میں دے چکا ہوں ٹھیک ہے میں نے دے دیا ہے یا میں دے چکا ہوں دونوں کیسے بولو گا بولو گا انا آتائت انا آتائتو یا انا آتائتو تو میں دے دیا ہے کام ہو چکا تو وہ اتائت کرئے بول گو میں پھیک رہا ہوں نے وہ ایرمی کا مطلب ہوں یا نہیں پھیک 떡ا یا نہیں اجسے گفروں نے اس نے پھیک دیا تو بولے گو ہوا یرمی کا معرفہ ہوتا ہے وہ پھیکتا ہے ٹھیک ہے ہم نے بند کر دیا تھا بند میں بھی دوستو الگ الگ چیزیں آتی ہیں جیسے کہ کوئی سوچ بند کر رہو تو اسے بولتے ہیں تففی ٹھیک ہے تو میں نے بند کر دیا کیا بند کر دیا تھا تو میں نے ٹیلی بیجن بند کر دیا تھا یا ریڈیو بند کر دیا تھا یا گیٹ بند آتی تو اسے بولتے ہیں گفل باب ٹھیک ہے گفل بولتے ہیں بند کرنے کو ٹھیک ہے مغلق بھی بولتے ہیں دوستہ مغلق گلق بولتے ہیں تالے کو عربی میں جب مغلق ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے لوگ کر دیا ہے تو یہاں میں نے بند کر دیا ہے جہاں دوستو کیا بند کر دیا ہے تو میں یہاں پر ایک سنٹینس بنا کے بتا دے رہا ہوں اب جیسے میں نے گیٹ بند کر دیا ہے تو بولو گا انا گفتالباب میں نے سوچھ بند کر دیا ہے بس کدھا νہا ایسے بول سکتے ہو ک mari پوچھ رہا ہے اپنے لائٹ بور بند کر دیا میں نے بند کر دیا میں دیکھ سکتا ہوں میں دیکھ سکتا ہوں تو بولو انا اقدر شوف انا کا مطلب ہوتا ہے سکتا i can شوف یعنی دیکھ diesen watch میں دیکھ سکتا ہوں انا اقدر شوف اگدر شوف یعنی میں دیکھ سکتا ہوں میں دیکھ سکتا تھا یہاں پر آگئی بات تھا تو میں نے بتایا تھا کہ میں تھا کریں جب کوئی چیز آئے گی میں دیکھ سکتا تھا تو میں دیکھ سکتا تھا تو کیا آئے گا کنتو آئے گا کنتو کا مطلب ہوتا ہے میں تھا اگدر مطلب ہوتا ہے سکتا میں دیکھ وشوف کا مطلب دیکھ تو کنتو اگدر شوف کنتو اگدر شوف یعنی میں دیکھ سکتا تھا کنتو اگدر شوف میں دیکھ سکتا تھا تو دوستو یہ تھے کچھ ہمارے دوست کی کی ہوئے کمینٹس تو آئی اوپ گائٹ دوستو یہ ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی اگر دوستو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں چلو تو پھر ملیں گے نیسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے خدا حافظ بائے بات